مائنے کے ہوتے ہیں لبسی ارز کے مائنے ہوتے ہیں شادی یہ اردی لبان کا لفظ ہے پارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے ارز ارز کے مائنے ہوتے ہیں شادی تو اب شادی جات کیا مطلب کیا ولی کی شادی ہوتی ہے جی نہیں شادی خوشی کا دن ہوتا ہے شادی کے مائنے ہوتے ہیں خوشی ارز کے مائنے ہوتے ہیں خوشی تو اب تانچن کی بات تو یہ ہے کہ جز دن بزرگ کا انتقال ہوا وہ دن خوشی کا کیسے ہو سکتا پھر خوشی کا کیسے تو اُس دن کو دخم کا دن رکھنا چاہیے اُس کا نام اُس کی وجہ ہے ماتم یہ ہمیں ماتم رکھنا چاہیے تھا یہ ہمیں رنج رکھنا چاہیے تھا یہ ہمیں عالم رکھنا چاہیے تھا پھر یہ اُس یعنی خوشی کا موقع نہیں رکھتا اور جس تاریخ و علی کا انتقال ہوا ہر سال وہ آپ خوشی کہہ کر جشن منا رہے ہیں لائٹنگ لگا رہے ہیں اور ساکھ دردار کو سجا دیا گیا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتقال کی تاریخ میں آئے تو آپ نے تو غرم منا آنا چاہیے نا تو تیری اہلِ صدق میں اُس کیوں کہا جاتا ہے تو اُس کی وجہ اور غلیر یہ بیان فرماتے ہیں مجھوزہ نے دی کہ ایک اللہ کا ولی دیدارِ رسول کی تمنہ اور پوری زندگی گزارتا ہے دیدارِ رسول کی تمنہ میں گزار جاتی ہے اس کی بھی لگی اچھے عبار کرتا ہے نیک عبر کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے نگرتا ہے اور جب قبر میں آتا ہے تو رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے آقا کی زیارت ہوتی ہے تو رسول کی زیارت سے ملتا ہے دنیا میں کوئی خوشی ہوئی نہیں سکتی تو یہ اُس کی خوشی کا دن ہوتا ہے تو اب ہم اُس تاریخ کو یاد کر کے جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے منی آج ہی بھی تو تاریخ ہے کہ جب آپ کو دنیا کی تمام خوشیوں میں سب سے پڑھ کر خوشی میں اس طرح آئی تھی وہ ہی تو تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو آپ نے رسول اللہ کا دیدار کیا تھا تو کیا وہ دیدار کا سبتہ تھا نہیں کریں گے آپ کیا وہ دیدار کے تحفے نہیں دیں گیا تو یہی وجہ ہے کہ وہ تاریخوں میں اُرز کی جب ولی سے مانگا جاتا ہے چونکہ ولی اُن تاریخ کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے تو اپنے خزاروں پر خوب نعمت تقسیم کرتا ہے اس کے لئے اُرز کی تاریخ ملائی جاتی ہے اور ولی کی بار کروں گے اُرز کے دن ہمارا کہا جاتا ہے کہ اُرز کے دن آپ کیوں جاتے ہیں خارت پر اور کیوں اہل سولت میں بزرگوں نے ہمارے علماء نے یہ تصور دیا کہ اُرز کے دن مانگو تو دعای رد نہیں ہوتی ہے اس کا ایک فلسہ کو میں بتاتا ہوں کہ کیوں رد نہیں ہوتی ہے حج کے لئے لوگ جاتے ہیں اور عمرے کے بعد اب تو عمرے بھی مہت ہونے لگ جائے ہیں تو ایک مقام آپ نے دیکھاؤں گا جس کو کہا جاتا ہے عرفات میدانِ عرفات یہ کیا ہے میدانِ عرفات؟ عرفات عربی زمان کا لفظ ہے جس کے باہر ہوتے ہیں ملاقات کی جگہ ہے ملنے کی جگہ ہے تو یہ جگہ کا نام ملاقات کیوں رکھ دیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے جد کریم ہمارے باپ حضرتِ آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرتِ ہوا عضی اللہ تعالی عنہ جب زمین مجلنس سے اتارے گئے تو تین سو سال کے بعد یہاں ملاقات کیا ہے کتنے سال کے بعد؟ تین سو سال تک بھٹکتے رہے ہیں حضرتِ ہوا کہاں اتاری گئی؟ اب دنیا میں تو کسی جگہ کی نام ٹھائی نہیں ہے نام میں انسانوں نے رکھے نا میں اس کا نام بھارت رکھوں اس کا نام پاکستان اس کا افریکہ اس کا ان لینڈ اس کا انسانوں نے نام رکھے نا کوئی وہی تو نہیں آئی تھی یہ لاکھوں کے نام رکھ دیا جائے تو نام کیسے پڑھے؟ حضرتِ ہوا جہاں اتاری گئے جگہ کا نام پڑھ گیا جدہ 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 وہی جگہ ہے حضرتِ آدم علیہ السلام اور اس کے کیونکہ اقتلاب ہے جو لنکہ میں اتریں یا اور کسی دوسرے مقام پہ اتریں اس لئے اس تعلق سے کوئی خاص جگہ کا نام مطیئر نہیں ہو سکتا لیکن حضرتِ ہوا جدہ ناولی اس پر سب قیتے پاک ہے اب دیکھیں ضروع سمین پر صرف دو انسان ہیں تسامل یہ دو انسان ہی دوسرے کو تلاش کر رہے ہیں کوئی بتانے والا نہیں کسی سے کوئی پوچھا نہیں جا سکتا ہے یہ فلا کو دیکھا کیا آپ ہیں فلا صاحب کا ہاں ملیں گے سب دو انسان ہیں تو دو انسانوں کو آپس میں اس دوسرے کو ڈھونڈا اتنا آسان ہے ڈھونڈا اتنا آسان تو نہیں ہے تین سو ساتھ ہے تین سو کچھ سال بزر ہے اور حضرتِ آدم ہوتے ریت ہوا کرتے ہیں مولا مجھ سے جو لغتش ہوئی جو کوتائی نہیں معاف کرتے حضرتِ ہوا بھی رہی ہے ساڑھے تین سو سال کا عرصہ بزرگیاں تقریباً اس کے بعد اللہ نے آپ کی اس لغتش کو درب درب فرمایا ہے حضرتِ ہوا سے ملاقات ہیں اور جس مقام پہ جس جنہ ملاقات ہیں تو جبریل ہوا حاضر ہوئے تعلق کر آیا آدم یہ ہی آپ کی گئی ہوگا ہوا ہی آدم اب دونوں میاں بی بی جب ملے تو جنہ کا نام رکھ دیا گیا عرفان ملاقات کی جنہ ملنے کی جنہ تو باپ آدم ماں ہوا دونوں ملے وہاں جنہ کا نام کرے گا عرفان تو جب وہ ملے تو کیا کیا ہم آج کا انسان ہوتا ہے جذبات میں جذبات ہی ہو جاتا لیکن وہ نبی تھے وہ ولیہ کی حضرتِ ہوا نبی نہیں تھی عورتوں میں نبوت نہیں رکھی گئی یاد رکھی ہے آج تک کسی عورت میں کوئی نبی نہیں ہوا مرد میں ہی نبی ہوئے ہیں اور عورتوں کو نبوت نہیں دیئے کیوں؟ نبوت کا کام تبلیغ کا ہے اور عورت پردے میں رکھنے والی چیز ہے اس لئے عورتوں کو نبی نہیں بنایا ولیہ ہوئی ہے لیکن نبی نہیں ہوئی ہے حضرتِ ہوا جو ہیں ولی ہے اللہ کی نیک ولی ہے اور حضرتِ آدم علیہ السلام نبی ہے ولی اور نبی ملے وہاں پر اللہ نے ہمارے خطاؤں کو ہماری تردیشوں کو معاف کیا اور ساڑھے تین سو سال کے بعد ہماری اقتماری بلاقات ہوئی تو کیوں نہ آج کی رات ہم اللہ کے شکر میں گزار ہوئے ہیں اللہ کی یاد میں گزار ہوئے ہیں رات ہر دونوں میاں بی بی اللہ کی غالت میں مجبور ہیں اللہ کوئی عذاب بڑی پسند نہیں ہے اے ہوا اتنے سال کے بعد اپنے بی بی سے ملے قرابت نہیں کیا بس ہماری یاد کرتے رہے آئے آدم تیری یہ یاد تیرا یہ تذکرہ کرنا ہمیں اتنا پسند آ گیا کہ جب میں اپنی آخری نبی کی عمر بھیلوں گا تمام امتوں میں افضل ہوں گی تو جب ان پر حاج فرس کروں گا تو اس کا ایک ان اعرفات میں روک کر اس ملاقات کو یاد کرنا بھی بنا دوں گا تو آئے اعرفات میں حجاج رکتے ہیں اور اپنے باپ آدم اور حوات کے ملے لئے کو یاد کرتے ہیں ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں ہوا نہیں اب آقا اعرفات کے بارے میں کیا سنماتے ہیں کہ لوگوں اعرفات وہ جگہ ہیں جہاں آدم اور ہوا ملے اور جب وہاں ملے تو جگہ کی تاثیر یہ ہو گئی کہ تم جو دعا مانگوں گے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اعرفات میں جو دعا مانگو اعرفات قبول کرتا ہے تو وہ جگہ میں دعا کی قبولیت کی تاثیر کیوں پیدا ہوئی یہ آدم نبی ہے ہوا ولیہ ہے یہ اولیہ کی بارگاہ بھی تو وہی ہے کہ جہاں کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے عرض کی تاریخ کو جو ماں وہ قبول کر ریا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی سمت کا ولی قبرنے جاتا ہے اور تمام نبیوں کے سردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرشتہ ولی کے تاریخ پراتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا امت ہی آپ کی تذکرہ کرنے والا آپ کی یاد کرنے والا آپ کو فلاں غلام ہیں اور غلام سے کہا جاتے ہیں بتا ذرا ان کے بارے میں کون ہے ماں کلتا تبولو ہم کو فیحادہ لجول بتا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا تو ولی کہتا ہے بھئی یہی کہ تو تذکرہ کرتا تھا انہی کی محبت تو بھی کہتا تھا جب دیکھا نہیں تھا تو ان کی ذکر کرتا تھا اب دیکھنا تو تاثیر نہ کرو تو نبی اور ولی کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ جگہ میں بھی وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اب جو دعا مہا مانگو وہ قبول کرنی جاتی ہے اس لئے اولیاء کی بارگاہ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ نبی پاک یہ خود ہمیں حکم فرمایا کہ اپنی دعاوں کے لئے ولیوں کی بارگاہ پر جایا کرو حالتِ مولانا روم رحمت اللہ نے فرماتے صحبتِ یکسار با اولیاء بہتر عظم سبسالہ عبادتِ بیریاء اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک گھڑی بیٹھنا سو سال کی بیریائی کی عبادت سے احسن ہے احسن ہے کہ واقعی وہ ولی ہوتھوں گی بابا نہ ہو وانا پھر ہر نامہ گناہوں میں ہے اللہ کا سچا کر ولی ہے اور اس کی بارگاہ میں ایک سو بچ بھی آپ بیٹھ جائیں